بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے کہ نارمل پلین کیا ہوتا ہے اور ایکویشن آف نارمل پلین اس کی بات کریں گے اور اس کے کنسپٹ کے اوپر بات کریں گے تاکہ آگے جا کے جو ہمارا مین ٹاپک ہے جو ٹاپک مطلب کہ ہم دیفرنشل ایکویشن کا کورس کر رہے ہیں تو ہم ایکویشن کو بیلڈ کر کے ان کو خود سے حساب کرنے کے قابل ہو سکیں جی ہے اس سے پہلے یہ لیکچر نمبر ابھی سکس چل رہا ہے اور آپ پریویس فائف لیکچر لازمی دیکھیں ٹوٹل ٹوانٹی فائف کنسپٹ بیس یہ لیکچر ہے جس کی بیس کے اوپر آپ تھرو اوٹ جو ہے وہ پویسن سالو کر سکتے ہیں یہ ایک سیم فیکٹر ہے اس کنسپٹ میں میں تین کنسپٹ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں چوتھا جو ہے وہ جو ہے ایکویشن پلین جو بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس ایک سے زیادہ ٹائپ سا پلین ہوتی ہیں نارمل پلین تھری ٹائپ آف پلین جو ہے اس کو آپ ایک کنسپٹ میں رکھیں گے چونکہ ان تمام کی پالیسی جو ہے وہ سیم رہتی ہے آپ نارمل پلین ہے آسیلیٹنگ پلین ہے آسکولیٹنگ پلین اور تھرڈ پلین جو ہوتا ہے ہمارے پاس بائی نارمل پلین یہ سارے پلین جو ہوتے ہیں یہ ایک ساتھ ایک ٹاپک میں آتے ہیں اور یہ امپورٹنٹ ہیں تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے اگر آپ کو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کر لیں اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ڈیفرنشل جیومیٹری کے لوکیشن پہ جائیں اور اس بھی پلی لیس میں سے آپ تمام ویڈیوز کو ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں لیکن ویڈیو ایک خاص درطی میں دیکھیں تاکہ آپ کا کنسپٹ بیلڈ ہو اگر آپ نارمل پلین جاننا چاہتے ہیں تو آپ کی ویڈیو ایزیلی دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلی بات ہے یہاں پہ سٹوڈنٹس کے نارمل پلین جو ہے وہ ہوتا کیا ہے اس کے فیزیکل میننگ کیا ہے اور ہم کس پوائنٹ ایوز سے سوچ رہیں گے تو ہمیں اس کی سمجھ جائے گی یاد رکھیں پلین تھرو اینی پوائنٹ پرپنڈکلر ٹو دہ ٹیجنڈ لائن ایڈ دیڈ پوائنٹ آفتہ کار ویس کار نارمل پلین یعنی یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے ایک پلین تھرو اینی پوائنٹ اینی پوائنٹ کا مطلب ہے کوئی بھی پوائنٹ پرپنڈکلر ٹو دہ ٹیجنڈ لائن جو ٹیجنڈ لائن کے پرپنڈکلر ہو ایڈ دیڈ پوائنٹ آفتہ کار ویس کار نارمل پلین اب آپ یہ سمجھے گا کہ یہ میرے پاس ایک کارو ہے اب آپ سے پوچھا گیا کہ یہ کوئی ایک پوائنٹ ہے اور اس کے اوپور ایک ٹیجنڈ رہا کریں اب ٹیجنڈ کی دیفنیشن یہ ہوتی ہے کہ ایک ایسی سیدھی لائن ایک ایسی سیدھی لائن سٹیٹ لائن جو کسی کارو کو ایک ہی پوائنٹ کے اوپور ٹچ کرے لافظ یہاں بھی یوز ہوا ہے ٹچ کرے نہ کہ کٹ کرے ٹھیک ہے کٹ کرنے کا مطلب ہوتا ہے جیسے یہ ایک لائن اس کو کٹ کر رہی ہے تو اس نے اس کو ٹچ کیا ہوا ہے یہ کٹ کر دی ہے تو اس کا اندلہ ہے وہ لائن جو ٹچ کرتی ہے کسی کارو کو ایک پوائنٹ پہ یہاں پر جو سٹوڈنٹ آپ کے ذہن میں میں کانسپٹ ہی کرونا چاہتا ہوں وہ یہ ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹ یہ سویتا ہے کہ یہ ایک نکتہ ہے تو اس کے اوپور بس یہ ٹیجنڈ ہے ایسا نہیں ہے ٹیجنڈ چونکہ ایک ہی پوائنٹ پہ کٹ کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ٹیجنڈ لائن اس کے بجائے ادھر کہیں ہو یعنی ایک ہی پوائنٹ سے مطلب ہمیں اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں let's suppose یہ ایک کارو ہے اگر اس کارو کے اوپور یہ پینسل میں رکھتا ہوں یہ ایک ہی پوائنٹ کو ٹچ کر رہی ہے یہاں رکھوں پھر بھی ایک پوائنٹ پہ ٹچ کر رہی ہے یہاں رکھوں پھر بھی ایک پوائنٹ پہ ہے ایدھر رکھوں تو پھر بھی اگر وہ تھوڑی کارو ٹائپ ہے تو پھر بھی ایک ہی پوائنٹ پہ ٹچ کر رہی ہے تو in that case اس کا مطلب ہے ایک تیجنڈ لائن جو ہوتی ہے اس کی direction کوئی بھی ہو سکتی ہے according to the definition اب آپ سمجھ گئے ہیں کہ تیجنڈ لائن تو یہ ہو گئی اب یہاں پہ آپ نے یہ understand کرنا ہے جو point جیسے یہ میرے پاس ایک point ہے اور اس کے اوپر یہ تیجنڈ لائن ہے تو میں نے آپ وہ plane کہاں پہ رکھنا ہے اب آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ normal plane ہوگا کہاں پہ تو normal plane وہ plane ہوگا جو اس point کو contain کیے ہوگا اور اور اس کے جیسے یہاں پہ جو یہ ہے یہ point ہے تو اس کے اوپر میں نے جو normal plane رکھنا ہے ایک ایسا plane رکھ دیا ایسے کر کے جس کے اندر یہ point آ جاتا ہے اب آپ کا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ جو سوال آپ کے ذہن میں نہیں ہوتا لیکن یہ کہ آپ کو create سوال میں question create کرواتا ہوتا ہوں تاکہ تمام angle سے اگر آپ چیزوں کو نہیں دیکھتے ہو تو بعد میں جا کے آپ کو issue رہتے ہیں اور آپ کو یہ بھی ہمیں نہیں پتا چلتا اس وقت کہ جب عام آپ لوگوں کا جب یہ idea ہی نہیں ہے کہ آپ سوالتے ہیں بس یہ ایک normal plane ہے فوراں سے وہ develop ہو گیا ایسا نہیں ہے ہوتا یہ کہ normal plane جو ہے وہ definition کے مطابق بہت سی جگہوں پر ہو سکتا ہے تو اب آپ note کریں کہ یہ وہ point ہے تو اگر میں نے یہاں بھی یہ کہا the plane through any point any point مطلب کہ اس carpe کا کوئی بھی point ہو سکتا ہے ظاہرہ اگر different point ہوگا تو اس کے tangent بدلے گا اور plane کی direction بھی بدل جائے گی پھر یہاں پہ جائیں گے اس point کے اوپر تو وہاں بھی ایک normal plane آ سکتا ہے ابھی میں یہ ایک point کے اوپر بھی اس کی کون کون سی shapes ہو سکتی ہیں اور کیوں ہم different plane میں ان کو categorize کرتے ہیں یہ ساری چیزیں پتا نہ ہوں تو ہم differential geometry کو اچھے طریقے سے چونکہ ہم سمجھ نہیں سکتے تو اس لیے یہ ہمارے لیے ضروری ہے اب دیکھیں student میں نے یہاں پہ بتا دی آپ کو any point کا مطلب کہ اس curve کے اوپر کوئی بھی point ہو سکتا ہے perpendicular to the tangent line ہم کیا کرتے ہیں tangent line کے perpendicular tangent line کے perpendicular کیا کرتے ہیں line at that point of the curve ایک normal plane ہوتا ہے اب سوال آپ کا یہ پیدا ہوتا ہے کہ tangent line کے perpendicular سے کیا مراد ہے تو جیسے example میں نے دی کہ یہ ایک curve ہے اور یہ اس کے اوپر ایک tangent line ہے اب آپ ادھر سے دیکھیں یہ ہے اب اس tangent line کے perpendicular جو plane ہوگا وہ اس point کے میں سے گزرتا ہوا یوں ایک کھڑا plane ہوگا وہ plane جو ہوگا اس کا نام ہے normal plane اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر tangent line یوں کی تو normal plane بھی تھوڑا سا return ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے normal plane کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ جو tangent line ہوتی ہے وہ normal plane کے اوپر بھی tangent ہوتی ہے مطلب 90 کا angle بنا رہی ہوتی ہے normal plane کے ساتھ یہاں پر 90 کا angle بنا رہی ہے تو اس سے پتا چلا کہ یہ depend کرتا ہے سب سے پہلے بنیادی 30 پر آپ سے آپ کسی کو اگر normal plane explain کر رہے ہیں یا جب آپ سوچ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا اس angle سے اگر نہ سوچیں گے تو آگے جا کے ہمیں یہ سمجھ لگے گی کہ ہم نے باقی plane کیوں لیے گے ٹھیک ہے آپ نہیں سمجھ سکے گے تو اس لیے آپ کو یہ پتا ہو کہ ہم نے کہا ایک curve ہے curve کے اوپر کوئی point ہے اس point کے اوپر ایک tangent ہے وہ tangent کسی بھی direction میں ہو سکتا ہے tangent کی direction tangent وہ line جو اسی point کو ایک point پر touch کرے لیکن اگر آپ کے پاس جو ہے وہ line جو ہے جو touch کرے اس کے perpendicular ہم ایک کیا لیتے ہیں ایک plane لے لیتے ہیں وہ جو plane ہوتا ہے اس کو ہم normal plane کہتے ہیں اب دیکھئے گا کہ equation of normal plane کیا ہوتی ہے اور ایسے کیوں ہوتی ہے یہ وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں ہوتی ہے اصل میں reason یہ ہوتی ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے تو سب سے پہلے دیکھیں تو equation of normal plane کیا ہوتا ہے کہ let r be a position vector of point p اب آپ یہ سمجھیں کہ یہ point p ہے یہ اصل میں جب کوئی main figure آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت چونکہ complete figure بن چکی ہوتی ہے تو اس لیے آپ کو اس کے basic کا بتا نہیں چلتا تو میں آپ کو اس کو break کر کے بتاتا ہوتا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے تو اب آپ اس کو understand کریں کہ یہاں پر میں آپ سے یہ کہوں کہ let کوئی point p ہے تو آپ ذہن میں یوں لائیں گے ایک ایک نقشے آپ دیکھیں یہاں پہ point p آ گیا اب وہ کہتا ہے on a normal plane اور interesting بات ہے کہ یہ normal plane کے اوپر ہے جوں ہی میں نے کہا یہ point normal plane پہ ہے تو آپ understand کر جائیں گے کہ یہاں پر کوئی curve جا رہی ہوگی یہاں ایسے اور یہ point اس curve کے اوپر ہے اور یہ کیا ہے یہ وہ tangent line ہے چونکہ ابھی آپ یہ پڑ چکے ہیں تو یہ ہو گئی وہ curve ٹھیک ہے یہ ہو گئی وہ curve اور یہ ہو گیا وہ آپ کے tangent اب آپ کو پتا ہے tangent کے perpendicular جو plane آتا ہے یہاں پر یہاں پر جو plane آئے گا اس side پر جو اس کے 90 کا angle بناتا ہوا جا رہا ہوگا یہ ہوا normal plane تو اس کا مطلب ہے آپ تین چیزیں تو یہاں سے سمجھ چکے ہیں جو figure میں بنی ہوئی ہیں کہ پہلے ہم نے point لیا پھر ہم نے curve لی پھر ہم نے tangent line لی اس کے اوپر normal لے لیا یہاں تک ہم پانچ چکے ہیں اب student آگے آپ نے کیا کرنا ہے next میں جو آپ نے focus کرنا ہے پانچ کے اب آپ نے یہ دیکھنا ہے next one میں کہ آپ نے یہاں تک اس کو یہ سمجھا کہ let r اب ہم آتے ہیں r کوئی position vector ہے r position vector یہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ position vector ہے میں آپ کو پیچھے بتا چکا ہوں کہ یہاں سے لے کے یہاں تک اگر یہ position vector ہے تو اس کو position vector اس لیے کہتے ہیں ہر وہ vector جس کا تعلق کسی origin کے ساتھ ہو اس کو ہم position vector کہتے ہیں vector دو طرح سے ہو سکتے ہیں ایک وہ جو origin کے respect سے ایک ہوتا ہے دو points کے respect سے تو دونوں different ہوتے ہیں یہ آگیا r کوئی position vector ہے اب آپ یہاں تک پہنچ چکے ہیں یہ small r کی line تک اب آگے اس نے یہ لکھا ہوا ہے اس کو یہ دیکھ plane on یہاں پہ let r be the position vector of a point p on a normal plane as well as on the curve c and r be a position vector آپ یہاں پہ دیکھئے کہ curve c اس curve کا نام ہم نے c رکھ دیا اس لیے اس کے ساتھ c لکھا ہوا ہے r جو ہے position vector r بھی position vector ہے لیکن اس میں اور اس میں فرق کیا ہے یہ کوئی ہے position vector off ہم نے یہ لے لیا any point کیوں اب آپ یہاں پہ یہ understand کیجئے گا کہ اگر p یہ والا point ہے یہ وہ point ہے جس point کی بنیاد کے اوپر normal vector بنا جس point کی بنیاد کے اوپر tangent بنا تو اس کا مطلب ہے یہ بہت ہی خاص point ہے یہ جو p point ہے یہ ایک بہت ہی خاص point ہے لیکن p کے علاوہ اس plane کے اوپر infinite many اور points ہیں infinite many میں سے کوئی ایک point ہم نے select کر لیا اس کا نام کیوں رکھا اور کیوں یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی اور نقطہ بھی ہو سکتا ہے ہم نے یہ والا point کیوں لے لیا اب اس q point کے ساتھ ہم نے کیا یہ ہوں کہ آگے دیکھئے گا q on normal plane as shown in the diagram اب یہ diagram ہمارے پاس آگے according to the definition اب یہ سمجھئے گا کہ definition کیا کہتی ہے normal plane normal plane to any point is perpendicular to the tangent at that point اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو جو بھی ہم point لیں گے جیسے دیکھیں یہ p point ہے تو normal plane اس کے اوپر perpendicular ہے تو اس point کے لیاز سے یہ جیسے ہم نے q point لے لیا تو ہم یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ والا point جو ہے یہ والا point اس کا point ہے کس کا plane کا کیوں بھی plane کا point ہے تو اب اس plane کے point میں کیا ہو بھی ہوگی کہ جو بھی point لیں گے جو بھی point چاہے وہ پی لیں یا کیوں لیں اس کے اوپر یہ tangent 90 کا angle ہی بنا رہا ہوگا مطلب اس tangent کو اگر میں q point پہ shift کروں تو یہاں پہ بھی 90 کا angle ہی بناتا ہوا جا رہا ہوگا مطلب 90 کا angle اس point جیسے یہ point behave کرے گا کیوں بھی ویسے ہی کرے گا normal plane to any point is perpendicular to the tangent at that point tangent is perpendicular to any line on a normal plane so t is perpendicular to lq یہ بھی بات ابھی آپ کو یہ سمجھ جائے گی یہاں پر پہلے یہ سمجھ لیں یہ بھی فیزک سمجھ لیں یہاں پر کیا بات ہوئی ہے دیکھیں pq کو understand pq کیا ہے pq یہاں سے لے کے یہاں تک کی لمبائی ہے اب آپ کو بتا ہے pq آپ جب نکال نہیں سکتے تو ہمارے پاس rule یہ ہوتا ہے یاد رکھیں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے آپ کے پاس ایسے کر کے ایک line ہے آپ کو ایک چیز کا پتہ ہے کہ point p p p p اور پوائنٹ اس کا رکھیں اب resultant vector کا پتہ کیسے چلتا ہوتا ہے ہر vector resultant نہیں ہوتا direction سے جیسے یہاں پہ اگر میں ایرو یوں ڈال لی یہ ایسے ڈال لے تو اس کا مطلب ہے this one is the resultant vector resultant یہ دیکھیں یہ اس کے head ہے یہ اس کی tail اور head جوڑے ہوئے ہیں یہاں پہ tail اور head جوڑے ہوئے ہیں یہاں tail tail جوڑی ہوئی ہے اور ایسا پوری geometry کے اندر وہ جو جس کی tail tail اور head جوڑے ہوئے ہوں وہ ہوتا ہے resultant یعنی میں آپ کو easy figure میں بھی یہ سمجھا دوں یہ دیکھیں یہ میرے پاس suppose ایک a vector ہے کوئی کہتا ہے کہ ایک vector یہ ہے اس کا ایک vector یہ ہے اور ایک vector یہ ہے اب اس کی direction یوں اب یہاں سے مجھے کوئی پوچھتا ہے ان تینوں vector میں سے resultant vector بتاؤ تو آپ کہیں گے ان میں سے ایک resultant نہیں ہے کیونکہ ہر ایک head دوسرے tail سے جوڑی ہوئی ہے تو آپ نے سمجھ لیا کہ ہر vector اس میں resultant ہے کوئی نہیں اب دیکھیں یہاں resultant کون سا ہے تو میں کہوں گا بلکہ مجھے یہ نہیں جوڑنا چاہیے میں ایسے کرتا ہوں یہ ہوگا یہاں پر کیسے یہ دیکھیں اس کی tail اس کے head سے ملی ہوئی ہے اس کی tail سے جوڑی ہوئی ہے اس head اس کی tail سے یہ resultant نہیں ہے پھر اس head head سے جوڑا ہوا ہے اب شک پڑتا ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک resultant ہے اس میں سے کون سا ایسا ہے جو الٹا ہے الٹا مطلب دیکھیں اس vector میں یہ خوبی ہے کہ اس vector tail کے tail کے ساتھ tail جوڑے ہوئے ہے اور اس head سے head جوڑے ہوئے ہے اس کا resultant تو head to tail rule میں resultant ڈونڈ نے کا اب student کوئی کوئی ویک ایسے نہیں ہوتا آپ نے اس کے physical rule سے دیکھنا ہوتا ہے اب دیکھیں یہاں پر اس نے یہ جو arrow ڈالے ہوئے ہیں یہ بڑے ہی مطلب meaningful arrow ہیں یہ ویسے نہیں ہے اب دیکھیں یہاں سے arrow یہاں آرہا آپ سوچ کے بتائیں کہ ان میں صرف resultant کون سا ہے تو اب آپ یہ کہیں کہ دیکھو اس arrow نے اس کے head سے head جوڑا ہوا ہے اور اس tail جوڑی ہوئی ہے پتہ چلا یہاں پر یہ arrow resultant ہے اب آپ کا سوال ہے کہ یہاں پر ہم نے direction یہی لینی ہے یہ بہت خاص بات ہے کہ ہم نے خود سے نہیں direction لے لئی ہیں جمیٹری کو ہم نے کیسے build کیا وہ اس لئے کیا کہ یاد رکھیں کہ پہلے ہم نے پی پائنٹ لیا پی سے کیوں پائنٹ کی طرف گئے ہوئے ہیں اس لئے یہ پوزیشن ویکٹر ہوتا ہے اس کی direction ہمیشہ پائنٹ کی طرف گئے ہیں اس وجہ سے یہ direction ایسے ہے یہ direction ہے ہم نے ایک rule ہم ہمیشہ geometric اندر use کرتے ہیں اکثر student اس کو نہیں سمجھتے جس کی وجہ سے وہ کبھی بھی geometric کو سمجھ نہیں پاتے اور جب بھی geometric بنی ہے اس کو یاد کرنے کوشی کرتے ہیں لیکن اس concept کو سمجھ نہیں ہے اس لیے آپ کو یہ پتا ہو کہ head to rule یا جو بھی یہ rule آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہم نے ایک خاص policy سے بنایا ہے اب سوال ہے یہاں سے پتا چل گیا کہ resultant برابر ہوتا ہے یہ plus یہ vector یعنی کوئی پوچھے کہ O کیا value ہے تو آپ کہتے ہیں O P پلس P ہے اس سے ہم نے یہاں سے نکال لیا کہ P کیوں برابر ہوگا O Q minus O P یہ میں یہاں سے بتا دیتا ہوں آپ کو کیونکہ جو resultant vector ہوتا ہے یہاں پہ O Q resultant vector ہے تو یہ برابر ہونا چاہیئے O P یعنی یہاں سے یہاں تک اور پلس یہاں سے یہاں تک P یہ ہم نے تین vector لے لیے آپ دیکھیں یہاں سے آپ کو چاہیئے کیا آپ کو چاہیئے P کیوں کیا چاہیئے P یہ P کے ادھر ہی رہنے دیں اپنی جگہ پر تو وہ O P ادھر جا کے minus ہو جائے گا O Q minus O P یہ یہاں سے یہ relation بنا اور یہ relation کیوں بنا بنا Q O Q کا نام ہے R اور O P کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے چھو سمال R تو اس سے پتا چلا کہ اس کی قیمت P Q کی قیمت capital R minus R ہے اب یہاں سے یہ سوچئے گا یہ جو پی کی value نکالی ہے وہ پی کی رہنے دیتے نا تو یاد رکھیں کیونکہ ہمیشہ جو بھی ایکسٹرا ویکٹر ملتا ہے اس کو پوزیشن ویکٹر کی شکل میں لکھنا پڑتا ہے تاکہ یہ ہو کہ ہم اس کو بیسک سے جان سکیں تو یہ پوزیشن ویکٹر کی فارم میں کنورٹ ہو چکا ہے جب ہم اس کو ایسے لکھتے ہیں تو اب آپ نے یہاں کیا بات ہو رہی تو آپ کو پتا ہے کہ دو ڈاٹ پر ٹیجن لائنے ہوں ایک آئی ہو یہاں پر آئی ہو اور دوسری ڈاٹ جے ہو تو آئی ڈاٹ جے کیا ہوتا ہے بچو زیرو ہوتا ہے آئی ڈاٹ جے زیرو ہوتا ہے تو اب پتا چلا آئی بھی اور جے بھی چونکہ ایک دوسرے ڈاٹ ٹی لکھوں تو وہ آنا چاہی یہ زیرو کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو اور پرپرنڈی گل رہے ہیں اب پی کیونکہ قیمت آپ نے نکالی ہے آر مائنس سمال آر ڈاٹ ٹی ایکول ٹو زیرو تو اس سے پتا چلا اس لیے ہم اس کو ایکویشن آف نارمل پلین کہتے ہیں یہ جو ہے آپ کو تھوڑا سا میری ویڈیوز دیکھنے میں آپ کو ٹائم تھوڑا سا لگ رہا ہے لیکن یہ میں ان چیزوں کے اوپر ٹائم لگا رہا ہوں جن جن کنسپٹ کے اوپر آپ کنسپٹ یوز ہوتے ہیں اور یہ کنسپٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہوتی ہے ان پوائنٹ سے تو اوکے سٹوڈنٹ نیکس ٹاپک ہمارا ہوگا انشاءاللہ کڑویچر وہ آپ اس کو دیکھئے گا اس کے فیزیکل میننگ دیکھئے گا ویڈیو اگر بہتر لگی ہو تو چینل کو لائک کر لیں سبسرائب اگر نہیں کیا تو سبسرائب کر لیں اور تین کیو سو مچ موسیقی موسیقی